نمازکار دوستو سواگت ہے پاور سٹڈی چینل میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ کا دیکھ رہے ہیں وہ بھائی کا بیکراؤنڈ بدل چکا ہے بیکراؤنڈ بدلنے کے پیچھے کہ جو وجہ پہلی وہ یہ ہے کہ نیچر کی گود میں ہمیں رہنا چاہیے نیچر کا جو گرب ہے وہاں بھی محفل ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے میری بات تو تھوڑی سمجھ نہیں آئیں گے لیکن جو آج کے وشے ہوئے بہت زیادہ نیچر سے ہی جڑا ہوا ہے تو اس لئے سوچا کہ ہم نیچر کے بیچ میں آ جائے تو میں بات کروں گا آج بارش کے بارے میں بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بہترین پروسس ہے دھرتی کا بارش سب سے اچھا پروسس لگتا ہے بارش کیونکہ بہت سارے گانے بھی آپ نے سنے ہوں گے بارش کے اوپر میں نہیں بتانا چاہتا لیکن آپ نے سنے ہیں میں جانتا ہوں باریس کا جو پروسس ہے وہ فلٹریشن سسٹم کہتے ہیں اکارڈنگ ڈو سائنس مطلب کی سمودر کا جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ سورج کے گرمی کی ویرے سے بھاپ بن کے اڑتا ہے بادل بنتا ہے اور پھر ہوایاں اسے دھرتی پر لے کے آتی ہے اور وہ وہی پر برستا ہے سمودر کے اوپر نہیں برستا پانی میکسیمم بہت زیادہ ملک کیشوز میں نہیں برستا ہوگا کیونکہ میں سمودر میں کبھی نہیں گیا تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے دھرتی پر رہتا ہوں اس کا آئیڈیا میرے کو پورا پورا ہے لیکن اگر میں بات کروں کہ مطلب کیسے یہ پروسس ہم نے خراب کیا انسانوں نے تو اس کی در ہی جھلکیاں سنگی جئے ہوتا کیا ہے کہ باریس کا جو پانی ہوتا ہے اتنا پیور ہوتا ہے اتنا پیور ہوتا ہے کہ اسے ہم پی سکتے ہیں ڈائر اٹر گلاس میں بھرگے پیا جائے لیکن ہم اسے اس سیٹیویسن میں اب نہیں پی سکتے دوسرا پروسس ہوتا ہے کہ وہ باریس کا پانی جمین پر جائے اور زمین کے اندر جا کر کے پانی کا گراؤنڈ لیول اوپر آتا ہے زمین پر پانی پیتی ہے لیکن ہم نے وہ خراب کیا کیسے پوری کنکریٹ کی سڑکیں بچھا دی ہیں تو زمین کے اندر پانی نہیں جا پاتا تو گراؤنڈ لیول پانی ہمارا ہو گیا کم نہیں ہوا ہے تو کچھ علاقوں میں آنے والے سمیں پر ہو جائے گا کم دوسری بات یہ ہے کہ جو پیور پانی اوپر سے برستا ہے اس کے اندر اتنی ساری دھول مٹی اور پولیوشن چپک کے آتی ہے پانی کے اندر کی کبھی کبھی ایسے ڈرین بھی بن جاتی ہے آپ نے سنایا کہ لال جو اپنا تاج مہل ہے آگرہ والا اس کے اس پاس انڈسٹریل ایریا تھا آگرہ میں وہ سارا شفٹ کر کے مطورہ بھیج دیا کیوں کیونکہ اتنا انڈسٹریل پولیوشن کی ویڈیسے باریس ہوتی تھی کبھی کبھی ایسے ڈرین بن جاتی تھی اور تاج مہل یلو تا پڑ گیا تھا تو یہ ساری باتیں آپ کو سیت پتا بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو لیکن یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کو نہیں پتا یہ ساری باتیں تو یہ جو کہانی ہے جو انسانوں نے خراب کیا دھرتی کا سسٹم کیا مطلب ہم اپنے بھوشن کو صرف پیٹرول ہی دینا چاہتے ہیں کیا ہم صرف پیٹرول بچا کر ہی اپنے آنے والے بھوشن کو دینا چاہتے ہیں آنے والی پیڈی آنے والی جنریشن کو کیا ہم یہ نیچورل جو واتاورا آج جو میں مح دیکھ پائیں گی کسی کی بھی آپ کی ہم سب کی یہ پیڈیاں ہیں یہ آنے والی جو نیچورل بارش ہے بینہ ایسے ڈرین کے کیا وہ دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے اگر انسان اسی گندی طریقے سے ایکسپیریمنٹ کرتا گیا اور دھجیاں اڑاتا گیا دھرتیوں کی سائنس وہ ہوتی ہے جو ہمارے جیون کو آسان کرے اور ہمارے بھوشن کو سنہرہ بنائے نہ کی صرف آج کا جیون آسان کر کے اور بھوشن کو خراب کر دے اگر سائنٹسٹ ہوتے تو وہ ایسی سڑکیں بناتے جس سے کی پانی زمین کے نیچے بھی جائے اور گاڑیاں بھی بہترین طریقے سے چل سکے ہیں تو ٹائر ہی ایسے بناتے ہیں کہ کھڑو دولی زمین پر بھی چل پاتے ہیں لیکن ایسا کوئی بھوشکار نہیں ہو رہا ہے فیلال ہو سکتا ہے کسی دیس میں ہو رہا ہو لیکن میں آپ کو ایک اندلاتا ہوں کہ ہمارے انڈیا کے گاؤں میں گاؤں جو علاقے ہیں جو پچھلے علاقے جنہیں آپ بولتے ہو ان کے اندر ایسی سائنس ہے جو کی دھرتی کو پانی بھی م سب سے پہلے گاؤں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی گاؤں کے علاقوں ملیں گی سہروں میں نہیں ملیں گی ہائیوے پہ نہیں ملیں گی تو کیا مطلب گاؤں آگے ہے انڈریکٹلی یہ سوال میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں کمنٹ باکس خالی ہے پورا کمنٹ باکس میں جو بھی آپ کے دل میں اچھار یہ ہو کہہ سکتے ہو اور ویڈیو کہیں اگر اچھی لگ جائے تو لائک کر دینا نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہو اور کمنٹ باکس پہ کچھ تو لکھ کے جاؤں کیونکہ ویڈیو دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو کچھ کہا نہیں ہے کچھ لکھا نہیں تو چلتے ہیں شیئر کرنے کا موڈ ہے یا نہیں وہ تو آپ کے اوپرے ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری تو محنت پوری رہتی اور بارش بھی سٹارٹ ہو گئی الگل کی بوندہ باندی میں تو مجھے لیتا ہوں اس کے چائے پکوڑے کے ساتھ میں آپ انتجا کرنا اگلی ویڈیو کا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں